بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر جہاں جہاں تک لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں رب ذلجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ان سب کو سلامت رکھے اور ہر اچھے کام میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے دو تین باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر ڈسکس کریں گے مختصر سی گفتگو کریں گے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ گردش کر رہے ہیں باتیں گردش کر رہی ہیں کہ تحریک لبیک اور عمران خان کا جو ہے وہ آپس میں اتحاد ہونے جا رہا ہے یعنی تحریک انصاف اور تحریک لبیک آپس میں جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں تحریک لبیک اور تحریک انصاف آپس میں اکٹھے مل کے جو کام کرنا چاہیں گے وہ کام کریں گے اور ان سب کے جو ہے کارکن جب بھی کوئی زہر سی بات ہے جب اکٹھے ہو جائیں گے تو جب بھی کوئی معاملہ ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوگا تو سارے اکٹھے ہی نکلیں گے یہ باتیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اور کچھ لوگوں نے مجھے بھی کہا ہے کہ اس طرح کی بات جو ہے وہ چل رہی ہے کہ تحریک لبیک اور بات بتاتا چلوں کہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک دوست نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تحریک لبیک جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے گی ہم نے کہا یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ تحریک لبیک کے امیر حضرت علامہ سعید عسید رزوی صاحب نے جس طرح سے انہیں جو ہے وہ اعلان کر رکھے ہیں ان باتوں سے ان اعلانات سے ایسے کبھی بھی نہیں لگتا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ مل سکتے ہیں یا ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا اتحاد کر سکتے ہیں اور اگر انہیں اتحاد کرنا ہوتا تو یہ جو اہل علماء اہل سنت ہیں ان میں سے آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ جلیل شارکپوری صاحب انہیں بھی بڑا ہنگامہ کھڑا کیا کافی انہوں نے کوشش کی کہ اتحاد ہونا چاہیے لیکن انہوں نے اتحاد نہیں کیا انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور ان کو لگا کہ یہ اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ دونمبری ہے یا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا انہیں بعد میں جواب دے دیا کہ ہم اس بات پہ جو ہے وہ ہماری شورا جو ہے وہ راضی نہیں ہو سکتی رضا مند نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اتحاد نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے کوشش کی ہے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کاریزہار بہادر صاحب نے بھی بڑی کوشش کی ہے ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ علماء اہل سنت کا جو ہے وہ اپس میں اتحاد ہو جائے اگر علماء اہل سنت کا اپس میں اتحاد ہونا بہت مشکل نظر آ رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک کے امیر اللہ مسعاد حسین رضی صاحب جو ہے وہ تحریک انقصاف کے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں یا ان کے ساتھ جو ہے اپس میں اتحاد کر لیں یہ مشکل تو مجھے تو جو ہے بالکل نہیں نظر آ رہا کہ اس طرح کا کوئی اتحاد ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ تحریک لبیک کے امیر حضرت اللہ مسعاد حسین رضی صاحب نے انہیں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ امران خان جو ہے وہ منافع کے آزم ہے اس کے علاوہ جب مبشر لکمان کا جو ہے وہ ان کے پاس انٹرویو تھا مبشر لکمان نے اپنے پاس میرے خیال میں بلائے تھا یا ادھر مسجد رحمت اللہ العالمین جو ہے وہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پر جب انٹرویو ان نے کیا تو انٹرویو میں علامہ سعج حسین رضی صاحب نے یہ باتیں کہی تھی ان نے کہا ان نے پوچھا مبشر لکمان نے کہ آپ امران خان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے تو انہوں نے کہا کہ امران خان جو ہے وہ ایک منافع کے آزم ہے ان کے ساتھ کیا میں کہنا چاہوں گا کہ ان کی اب سیاست جو ہے وہ پتہ نہیں کب تک جو ہے وہ چل سکتی ہے یہ باتیں علامہ سعج حسین رضی صاحب نے کی ہے تو یہ ان باتوں کو بھی دیکھا جائے جو پہلے معاملات ہوئے ان کو بھی دیکھا جائے اور ان کے اوپر دھرنو میں جس طریقے سے شیلنگ ہوئی ہے اور جس طریقے سے معاملات ہوئے ان سب کو دیکھا جائے تو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ تحریک لبائک جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کرے تحریک لبائک کے کارکن ایسے ہیں آپ کو میں بتاؤں کہ ان کے جو سرور شاہ صاحب ہیں جب تحریک لبائک کے امیر پوری قیادت بلکہ جیل کے اندر موجود تھی ان نے پابن سلاسل کیا ہوا تھا تو اس وقت جو دھرنے کو لے کر مطلب لیٹ کر رہے تھے لے کر جا رہے تھے ان نے کہا کہ ہمارے کارکنوں کا جذبہ اتنا ہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں کہ جب داتا صاحب پر شیلنگ ہوئی اس سے پہلے جو ہے سکول جو بتاتے ہیں اس سے پہلے جو چکر آتا ہے اس داتا صاحب سے پہلے جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے تھے جب یہ دھرنہ لاؤنگ مرچ کیا تھا وزیر آباد جا کر وہاں ان کے معاملات جو ہے وہ تائے ہوئے تھے اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ داتا صاحب سے پہلے ان کے اوپر جس طریقے سے شیلنگ ہوئی اور اندھا دھند فیلنگ ہوئی اور ہیلیکوپٹر کے ساتھ جو ہے وہ نگرانی بھی کر رہے تھے اس کے باوجود ان کے کارکن جو ہے اس طریقے سے ہمت ان نے نہیں ہاری اور وہ خود بتا رہے تھے سرور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم داتا صاحب پہنچے ہیں تو ہم نے اپنے کارکنوں کو اتنا تک دیکھا ان کے جب پیر دیکھے تو پیر جو ہے ان کے خون سے علودہ تھے اور ہم نے کہا کہ تھوڑا سا آگے جا کی یا یہیں پہ جو ہے وہ سٹاپ کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں سٹیک کرنے کے بعد جو کچھ ان میں ہمت آ جائے گی اور مرہم پٹی کر لیں گے اس کے بعد جو ہے آگے روانہ ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا کارکنان کی طرف سے جو ہے وہ جواب آیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا نہیں ہم نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے جب تک ہم اپنی منزل پہ پہنچیں گے نہیں اس وقت تک ہم واپس نہیں آئیں گے ہم رکیں گی نہیں یہ چھوٹے موٹے جو زخم ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے تو وہ سرور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں سن کر یہ حیران ہو گیا اور ان کی بات سن کر ہمیں اور جو ہے وہ مضبوطی ملگی ہمیں آگے جانے میں اور وہاں پہ ہم رکے نہیں پھر جس طریقے سے ان کے پیروں میں جوتی تھے نہیں تھے کیونکہ شیلنگ ہوتی رہی فیرنگ ہوتی رہی اس کی وجہ سے جو ہے کسی کے پاس جوتے تھے کسی کے پاس نہیں تھے اور کارکن جو ہے وہ پیدل چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے آگے کی طرف جانا ہے جب تک اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے ہم رکیں گے نہیں کبھی بھی تو ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے منزل کی طرف پہنچنا ہے یہاں بالکل نہیں رکنا تو کہتے ہیں ہم نے ان کا جذبہ دیکھ کر وہاں داتا صاحب نہیں رکے پھر آگے چلے گے وزیر آباد کی طرف پھر ظاہر سی بات ہے وزیر آباد ان کی کارکنان کی اتنی حمد تھی جتنے بھی جھڑپیں ہوتی رہی جو کچھ ہوتا رہا آخر قاد ان نے وزیر آباد پہنچ کر جو ہے نا ان نے دم لیا وہاں پر جا کے حکومت کے ساتھ جو ہے مذاکرات ہوئے اور حکومت کو مجبوراں گھٹنے ٹیکنے پڑے اور جتنے بھی مطالبات تھے تحریک لبیک کے وہ سارے مان کر سا واپس آگیا یہ صورتحال تحریک لبیک کے جب ماضی ان کے ساتھ گزر چکا ہے اور ان باتوں کو دیکھا جائے تو کبھی بھی ان کا جو ہے وہ اتحاد نہیں ہو سکتا یہ شیخ رشید والی بات نہیں ہے جو شیخ رشید نے کہا تھا عمران خان کو ایک پلیٹ فرام میں بیٹھ کے چینل پہ بیٹھ کے کہ آپ کے پاس دو تین سیٹیں ہیں آپ کیا کبھی آگے آسکتے ہیں آپ تو ایسے دو تین سیٹوں پہ جو ہے وہ چلتے پھرتے رہیں گے آج جو ہے جب عمران خان کے پاس جو ہے وہ پاور آئی ہے تو شیخ رشید جو ہے تحریک انصاف کے اس کے ساتھ جو ہے وہ ملا جولا ہوا ہے عمران خان کے جو ہے وہ تلوے چاڑ رہے ہیں ان کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ میرا مرنا جینا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے تو وہ بیان اور تحریک لبیک کے بیان میں دھرتی اسمان کا فرق ہے اور آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے جو ہے ان کا اتحاد ہو سکے بلکہ ایک اور بھی بات میں یہاں بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک کے جتنے کارکن ہیں تحریک لبیک کے کارکنوں کے لیے ایک اور بھی عظیم خوشخبری ہے بہت زبردست خوشخبری ہے کہ میں آج دیکھ رہا تھا مفتی قاسم فخری کراچی کے جو ایم پی ہیں انہوں نے ایک بہت زبردست کام کیا ہے اور بقیدہ طور پہ لبیک والوں کے لیے جو ہے وہ ایک گیسٹ ہاؤس دیار کیا ہے کراچی میں اور لبیک جو ان کی تحریک ہے اس تحریک کے تحریک جو ہے وہ چلائیں گے اور انہوں نے بقیدہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ تحریک لبیک کے جتنے کارکن ہیں جب بھی کراچی ہیں تو وہ یہاں پر لازمی چکر لگا کے جائیں یہاں دیکھ کے جائیں ان کا کھانے کا سسٹم ان کا رہنے کا سسٹم ان کا جتنا خرچہ مطلب یہاں رہ کے ہوگا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ لبیک ویل فیر والے جو ہے وہ اٹھائیں گے فی سبی اللہ ان کے پاس ان کو جو ہے وہ کھانا ملے گا سارے چیزیں جو ہے وہ ان کو مہیا کی جائیں گی سب کچھ جو ہے وہ فری یہ دیکھ لیں تحریک لبیک کے لیے ان نے جو ہے وہ ایک خاص جو ہے وہ مشن تیار کیا ہے بارال دیکھتے ہیں کہ تحریک لبیک کے کارکن وہاں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ایک اور بات عمران خان کے حوالے سے ہے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کے بیٹے آپ سب کو پتا ہے کہ لاہور میں جو ہے وہ زمان پارک میں ہے اپنے والے صاحب کے ساتھ جو ہے وہ عیادت کرنے کے لیے ہیں وہاں پہنچے ہیں تو ان کے بیٹوں نے مطالبہ کیا ہے اپنے والے صاحب سے عمران خان سے کہ آپ جو ہے واپس ہمارے ساتھ لندن جائیں یہاں رہے کہ اتنی جو ہے وہ زلیل و خوار ہو رہے ہیں کیا فائدہ آپ وہاں ہمارے ساتھ جو ہے وہ لندن میں جا کے رہیں انہوں نے آگے زہر سی بات ہے آپ سب کو پتا ہے پوچھنے کی کسی سے بات کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے انہیں یہی کہا ہو کہ نہیں میرا مرنہ جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہوگا اور یہ ایک حقیقت بات ہے جب تک عمران خان ہے ان کی یہ جو نون لیگ والے ہیں پپلز پارٹی والے ہیں مسلم لیگ نون والے پپلز پارٹی والے جتنے بھی ہیں یہ جو گیارہ بارہ جماعتیں تیرہ جماعتیں اکٹھی ہو کہ ان کا مقابلہ کر رہی ہے اور وہ ایک اکیلہ کھڑا ہے تو میرے خیال میں جب تک عمران خان یہاں ہے پاکستان میں اگر باہر وہ نہیں جاتا تو یہ جماعتیں جو ہے ان کے کان اور ناک جو ہے وہ بندی رہیں گے اور پوری زندگی جو ہے اس طریقے سے سسکتے رہیں گے اور ڈر میں رہیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر عمران خان نکلائے جس طریقے سے ان کا حالات عمران خان نے کیا ہوا ہے اور ان کا جینا مرنا جو ہے وہ حرام کیا ہوا ہے دیکھیں یہاں معاملات کیسے ہیں لندن میں کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے گھر کے سامنے اے روز جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہوتا ہے اس سے اور کیا بیجزتی ہونی ہے اور آپ لوگ سب جو ہے وہ اس میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے اپنی رہے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ کیا عمران خان واپس چلے جائیں گے یا نہیں جائیں گے اور وہ ایک انٹرویو میں میں سن رہا تھا کہ ریحام خان کو کسی نے سوال کیا کہ عمران خان کی آپ کو کیا خوبی نظر آئی ہے اتنار صاحب نے ان کے ساتھ گزارا ہے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی خوبی ایک یہ ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں اس بات کو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کر کے ہی چھوڑتے ہیں جب تک وہ بات ہونا وہ اس وقت تک دم نہیں لیتے پیچھے نہیں آٹھتے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے مسلم لیگ نون اور پپل پارٹی ہے ان کو مار کے ہی جائے گا یا ان کو جو ہے کسی نہ کسی سیٹ پہ لگا کے جائے گا ایسے نہیں جائے گا یہ جو ہے آپ دیکھ لیجئے گا جس طریقے سے سیاست کا جو ہے وہ حال چل رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دھوم یاد رکھیے گا اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں